مصدرِ جود و سخا ممبئِ الطاف و عطا ایک گدہ در پترے آیا ہے کافر جیسا جس کو دولت کی حوص اور نہ منصب کی ہوا کہہ رہا ہے در مخصود عطا ہو مولا برسرے دار بھی حق کہنے کی جررت دے دے میرے مولا مجھے کردار کی دولت دے دے عرضو اس کی نہیں لالو گوھر دے مولا دل میں پتھر کے جو اترے وہ نظر دے مولا سنگ ہو موم سخن میں وہ اثر دے مولا زقم کھا کر بھی ہسوں ایسا جگردے مولا ظلم کے سامنے فولات کی دیوار بنوں ظالموں کے لیے چلتی ہوئی تلوار بنوں نورِ باطن سے ہو روشن وہ جبیں دے مجھ کو دلِ قدار و نظر صدرہ نشیں دے مجھ کو کشورِ لوہِ قلم علم و یقین دے مجھ کو یہ نہیں دیتا تو پھر کچھ بھی نہیں دے مجھ کو کر رہا ہوں سر میں بر یہ جسارت مولا آج مالے میرے دعوے کی صداقت مولا ہو عطا مجھ کو بھی اجاز فساحت مولا گنگ ہو سن کے سخن میرا بلاغت مولا نطق پر میرے تصدق ہو طلاقت مولا سیکھے انداز بیان مجھ سے قطابت مولا بات چھیڑوں جو گلوں کی تو چمن کھل جائیں تذکرہ کر دوں بہاروں کا تو بن کھل جائیں میری تخویل کو تنویر عطا کر یا رب میری تحریر کو توقیر عطا کر یا رب میری تدبیر کو تقدیر عطا کر یا رب مجھ کو گفتار کی شمشیر عطا کر یا رب حوصلہ دے کہ حقیقت سر بازار کہوں بر سر عام کہوں بر سر دربار کہوں سنگ کو سنگ کہوں لال بدخشانہ کہوں قار کو قار کہوں سنبل و ریحانہ کہوں داک کو داک کہوں میرے درخشانہ کہوں رات کو رات کہوں صبح فروزانہ کہوں مثل آئینہ شفاف جو دیکھوں وہ کہوں صدق دل سے جسے حق بات میں سمجھوں وہ کہوں درد کو درد کہوں بھول کے درمانہ کہوں زخم کو زخم بتاؤں گل خندانہ کہوں سوزنِ غم کو کبھی تارِ رگے جا نہ کہوں کسی فیران کو میں موسیٰ امرانہ کہوں موجِ خون سر سے گزر جانے کی پرواہ نہ کروں کسی قیمت پا مگر ظلم سے سودا نہ کروں سفلا پرور یہ زمانے کی فضا ہے مولا زر خالص زر بے قدر ہوا ہے مولا کھوٹے شکوں کو بہت آج ملا ہے مولا سنگ ریزوں کا بڑا بھاؤ چڑا ہے مولا خاک میں آج حقیقِ یمنی رُلتے ہیں اور قضف ریزِ جواہر کی طرح تُلتے ہیں ظلمتِ شب کو یہاں نورِ سہر کہتے ہیں خاکِ ذرے کو اب رشکِ قمر کہتے ہیں سنگ کو آئے نہ شیشے کو گوھر کہتے ہیں خار کو پھول تو شب نم کو شرر کہتے ہیں ہے یہ وہ دور کہ قاتل کو مسیحہ کہیے دستِ مبروس کو بھی اب یدِ بیضا کہیے علم و اقلاق و شرافت بنے کھوٹے سکے جود و احسان و سقاوت بنے کھوٹے سکے حق و انصاف و صداقت بنے کھوٹے سکے بزل و عیسار و شجاعت بنے کھوٹے سکے حق پرستی ہے گناہ دیدہ وری ہے دشنام انتہا یہ ہے کہ بالغ نظری ہے دشنام آج پھر بغض و عداوت کے پرستاروں میں آج پھر ظلم و شقاوت کے پرستاروں میں آج پھر جہل و حماخت کے پرستاروں میں آج پھر کفر و زلالت کے پرستاروں میں حق کی آواز بہر طور دبانے کے لیے ارے کوششیں جاری ہیں اسلام مٹانے کے لیے وہی اسلام سے نفرت ہے وہی بے زاری بت پرستوں نے نہیں آج بھی حمت ہاری سر ہے سجدے میں مگر دل میں بتوں سے یاری دیم تحریف کی سازش ہے ابھی تک جاری آج تینوں میں نہیں دل میں لیے بیٹھے ہیں کتنے بت قانے یہ محمل میں لیے بیٹھے ہیں یہ ابو جہل کبھی صاحب ایمان بن کر یہ خلاعوزی کبھی حافظِ قرآن بن کر اور کبھی دینِ محمد کے نگہبان بن کر حملِ اسلام پکرتے ہیں مسلمان بن کر کبھی قرآن کو نیزوں پہ چڑھا دیتے ہیں گھر کبھی آلِ محمد کا جلا دیتے ہیں کھل کے کہتا ہوں میں یہ آج مسلمانوں سے زر کے بندوں سے نہیں دین کے دیوانوں سے شمعِ احمد کے پرستاروں سے پروانوں سے دین کو قطرہ ہے ان جھوٹے نگہبانوں سے ان کو اسلام سے کیا کام منافق ہیں یہ لوگ کیسہِ ذر کے فقط عاشقِ صادق ہیں یہ لوگ یہ ہوس پیشہ ہیں دنیا کے لیے مرتے ہیں حق سے ڈرتے نہیں باطل سے مگر ڈرتے ہیں دل سے کافر ہیں پر اسلام کا دم بھرتے ہیں روحِ اسلام کے بررکس عمل کرتے ہیں نام لیتے ہیں دکھانے کو حسینیت کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے یزیدیت کا دین کو بازی چاہے اطفال بنانے والو کفر بازی کی دکانوں کو سجانے والو انبیاء کو بھی خطاکار بتانے والو مجمعِ عام میں قرآن جلانے والو دل میں جو کچھ ہے تمہارے وہ کہو اور سنو بات اب کفر کی چھیڑی ہے تو لو اور سنو سنتِ احمدِ مرسل سے بغاوت بھی ہے کفر ہاتھ پر دشمنِ اسلام کے بیعت بھی ہے کفر حاکِ میں فاسق و فاجر کی اطاعت بھی ہے کفر مرضیِ حق کے سوا ہو تو عبادت بھی ہے کفر یہ بھی ہے کفر جو ظالم کو کہو نائبِ حق یہ بھی ہے کفر منافق کو کہو طالبِ حق وہ بھی کافر ہے جو فرمانِ نبی کو بدلے شروعینِ رسولِ عربی کو بدلے دین کو مسخ کرے عمر و نحی کو بدلے مسلکِ بوزر و سلمانِ علی کو بدلے وہ بھی کافر ہے جو اسلام کی تخفیف کرے وہ بھی کافر ہے جو قرآن میں تحریف کرے گر تمکن ہو تو پھر ظلم کا سہنا بھی ہے کفر ظلم کے دھار پا مایوسی سے بہنا بھی ہے کفر ظلم کے دور میں چپ سات کے رہنا بھی ہے کفر ظلم کو کھل کے کبھی ظلم نہ کہنا بھی ہے کفر ظلم تھک جاتا ہے مظلوم نہیں ہارتے ہیں مردِ ظالم کو سرے دار بھی للکارتے ہیں خاصیت ظلم کی ہے جتنا دبو اور دبائے شاقِ نازک کی طرح جتنا جھکو اور جھکائے نہ توان سمجھے جسے اس پہ مسیبت بن جائے اور جو للکار دو اس کو تو نہ پھر آنکھ ملائے جتنا خاموش رہو اتنا یہ سر چڑتا ہے آن کی آن میں توفاں کی طرح بڑھتا ہے ظلم اور کفر کی روح ایک ہے گو نام جدا دونوں اللہ کے باغی ہیں نہیں فرق ذرا ایک انکارِ خدا کرتا ہے کھل لم کھلا دوسرا دل میں سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں خدا دونوں اسلام کے دشمن ہیں خدا کے دشمن حق و انصاف کے دشمن ہیں وفا کے دشمن جو ہے ظالم وہ کسی طور مسلمان نہیں دل سے کافر ہے خدا کا اسے ایخان نہیں اس کا قرآن و قیامت پہ بھی ایمان نہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ شیطان ہے انسان نہیں دونوں سے جنگ کرو دینِ خدا کی قاطر نوئے انسان کی بخا صدق و صفا کی قاطر دین پیارا ہو جسے آئے ابو زر کی طرح زر پرستوں کو جو ٹھکرائے ابو زر کی طرح آمرِ وقت سے ٹکرائے ابو زر کی طرح سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو زر کی طرح ورنہ یہ دین سے الفت نہیں مکاری ہے کفر کی چال ہے اسلام سے غداری ہے بدھ پرستی کا چلن نام ہوا ہے کتنا حد تو یہ ہے کہ مسلمان ہے پجاری بدھ کا نام اسنام کے بدلے ہیں نہیں فرق ذرا کوئی کرسی کو سمجھتا ہے کوئی ذر کو قدا آلِ سفیان کی روش عام ہوئی جاتی ہے خافلہ راہ میں ہے شام ہوئی جاتی ہے کوئی منصف کا ہے بندہ کوئی طاقت کا غلام ہے سگے نفس ان اغراس پرستوں کا امام ان کو قرآن سے غرض اور نہ اسلام سے کام ہر طرف مکر و شخاوت کے ہیں پھیلے ہوئے دام آج بھی سلسلہ جور و جفا جاری ہے دوستو مارکہِ کرب و بلا جاری ہے فرق اتنا ہے نہیں آج حسین ابن علی جس کا کردار تھا آئینہِ اقلاقِ نبی کفر کو جس نے پنپنے کی نہ محلت بخشی جان دے دی مگر اسلام پہ آنچانے نہ دی خون سے کھینج دیا اقتِ فاصل جس نے کر دیا فرق میانِ حق و باطل جس نے حق و باطل کا یہی فرق دکھانے کے لیے اصلِ اسلام زمانے کو بتانے کے لیے دین کو کفر کی سازش سے بچانے کے لیے حق پمر مٹنے کے آئین سکھانے کے لیے باندھ کر سر سے کفن دشت میں آئے تھے حسین ساتھ میں پھول سے بچوں کو بھی لائے تھے حسین یہ دکھانا تھا کہ مقصود نہیں جنگ و جدل ورنہ ہم پاڑ دے لاشوں سے ابھی دشت و جبل یا تو ہوں گے زمانے کو وہ صفین و جمل کو ہٹل جائیں مگر ہم ہیں ارادوں میں اٹل ہم حکومت کے لیے اور نہ دولت کے لیے جنگ کرتے ہیں فقط دین کی عظمت کے لیے دین کی عظمت کے لیے کر دیا گھر بھر قربان بھانجے بھائی بھتی جے علی اکبر قربان خرزی شان و حبیب ابن مظاہر قربان انتہا یہ ہے کہ چھے ماہ کا اصغر قربان پیاسے بچے بلکتے رہے اور آہ نہ کی پھول زہرہ کے بکستے رہے اور آہ نہ کی کربلا مظہر تسلیم و رضا مولا کعبہ اے اہل نظر قبلہ ارباب وفا تو ہے آرام گہے سبت رسول دوسرا تیرے ہی دم سے ہے اسلام کا پرچم اونچا تو صداقت کی علامت ہے زمانے کے لیے مرکزِ رشد و ہدایت ہے زمانے کے لیے کربلا ثانی کعبہ ہے بربے کعبہ تو نہ ہوتی تو پھر اسلام نہ ڈھونڈے ملتا نام پر دین کے پھر کفر کا ہوتا چرچا لا کے پھر کعبے میں رکھ دیتے منع تو عزا کربلا تیرے توسط سے خدا ملتا ہے تیرے ہی در سے تو کعبے کا پتا ملتا ہے